دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر بھول چکے ہوں گے اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے یعنی نہ تو کوئی دجال کا ذکر کرے گا نہ دجال کا ذکر اس کے بارے میں وہ سوچے گا اس وقت یہ دجال ظاہر ہوگا تو کرنا کیا چاہیے شریعت کے علم سے اپنے آپ کو مسلح کریں شریعت کے علم حاصل کریں جس کے بعد شریعت کے علم ہوگا وہ دجال کی نشانیوں کو بھی یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیے ایمان میں توحید میں پگتا ہو پھر علم شریع حاصل کریں یہ ہر فتنے کے مقابلے میں سب سے بہتر ہتیار ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا دجال آئے گا مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا مدینہ اس کے لئے حرام ہو جائے گا وہ مدینہ سے باہر ایک زمین پر قیام کرے گا ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا مواحد اللہ کا ڈر خالص اللہ سے ڈرنے والا نہ کسی پیر سے نہ بابے سے نہ ساوی چنڈی سے نہ کالے جنڈے سے اس کے دل میں ڈر ہوگا تو عرش پالے اللہ کا ہوگا مواحد اہل الحدیث نبی کی حدیثوں کو ماننے والا رب کے قرآن کو ماننے والا پیروں فقیروں بابوں حضرتوں مردوں کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنے والا وہ آئے گا بہترین انسان ہوگا اس وقت کا اور دجال کے پاس آئے گا دجال اس سے کہے گا مجھ پہ ایمان لاتا ہے مجھے رب مانتا ہے وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نشانیے ملیں تو کذاب ہے تو دجال ہے تو جھوٹا ہے میں گواہی دیتا ہوں دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا میں اس کو مار نہ دوں اس کو قتل نہ کر دوں اور قتل کر کے پھر زندہ نہ کر دوں اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو میں کوئی شک تو نہیں رہے گا میری ربوبیت پہ ساتھ والے گنگے بابا جی جو اے ہو جو بہتے پھر تک کمال ہی کمال ہے پیر جی شاہ جی اگر یہ کر دو تو ورے نیارے سارے مرید آپ کی بیعت کر لیں گے سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے دجال اسے قتل کرے گا اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اس کے ٹکڑوں کے درمیان ٹہ لے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا اور پوچھے گا سنا اب تیرا کیا پروبران ہے اب مجھے رب مانتا ہے میں نے تجھے قتل کیا دو ٹکڑے کیے پھر زندہ کیا وہ ہستا ہوا مسکراتا ہوا اتمنان سے اٹھے گا اور کہہ اللہ کی قسم میرا یقین اور پکا ہو گیا تو قذاب ہے دجال ہے دجال پھر اس کو قتل کرنے کے لئے آگے پڑے گا لیکن پھر اس پہ حاوی نہیں ہو سکے گا اور دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا آجز آ جائے گا اس کو دونوں ہاتھ اور پاؤں سے پکڑے گا اور اپنی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھیک دے گا وہ آگ حقیقت میں جنت ہوگی آگ نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اس وقت عالی ترین شہید ہوگا اللہ کے ہاں اگر کبھی توحید پہ اسمایا جائے تو ڈٹ جائیے پختہ ہو جائیے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دی تھی لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا تجھے قتل کر دیا جائے تجھے جلا دیا جائے دونوں صورتیں قبول کر لینا شرک پھر بھی نہ کرنا ایک صحابی کو لے جایا گیا گرفتاری کے بعد اسے کہا گیا نصرانی ہو جا کہا نہیں منظور کہا دی حکومت لے لے کہا نہیں منظور کہا بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں کہا نہیں منظور کہا لے جاؤ اس کو جلا دو جا رہے ہیں تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہے ہیں آنپو سے آنسو گر رہے ہیں بادشاہ کے غلام نصرانی کے واپس لے آتا ہے یہ رونے لگ گیا اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے نصرانی ہو جا حکومت بھی ملے گی میری بیٹی کا خامن بھی بن جا میرا داماد بھی بن جا کہا ظالم مجھے یہ کوئی سودا منظور نہیں ہے کہا پھر کیوں رو رہا تھا میں نے تو تیرے رونے اور درنے کی وجہ سے بلایا ہے تجھے واپس کہا تُو نے میرے آسووں کی قیمت کو نہیں سمجھا میں اس لیے نہیں رویا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے میں مرنے کٹنے قربان ہونے جلنے گیا رہا ہوں ارے ظالم میں تو مقتل گہ کی طرف جا رہا تھا اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا اللہ اللہ تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا افسوس میری ایک جان ہے کاش تُو نے ہر بال کے بدلے مجھے جان دی ہوتی میں ہر جان کو ہر بال کے بدلے دی جانے والی جان کو تیری توحید پہ قربان کر دیتا اس کو تجال اٹھائے گا اور آگ میں پھیک دے گا وہ شہید ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ترین شہید اللہ کے ہاں دونوں جوان ہوگا سیدنا خدیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے اپنے ساتھیوں کے حمرہ اس کے خلاف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا دجال مدینے کے قریب آ کر بیرونی علاقے پر قابد ہو جائے گا مدینے والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا پھر وہ پہت المقدس میں آئے گا اس کے باعث شدید مشکلات میں مسلمان گرفتار ہو جائیں گے تو مسلمان عمراء مسلمانوں سے کہیں گے اٹھو کس بات کا انتبار کر رہے ہو اس خبیص سے اس شیطان سے جنگ کرو یا تو شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملو یا بھر اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا ابھی وہ یہ پلانن کر رہے مشورہ کر رہے ہوں گے جیسے ہی صوبہ ہوگی صوبہ ہوتے ہی اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیج دے گا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے جب دجال کا سامنا کرے اگر دجال کا سامنا کرنا پڑے مسلمان کو تو شریعت اس کی تعلیم کیا دیتی ہے اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فارا یہ کھلا ہوا وعدہ لکھاوا ہوگا جس کو پڑا لکھان پر سارے اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے اس کو پا لے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے موں پہ تھوک دے اور صورتِ قحف کی آخری آیات پہلی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے اسے ایک مومن آدمی پر تسلط دیا جائے گا جس سے وہ قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا مصدر احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا اس کے سر کے بال سخت خردرے ہوں گے جس نے یہ سن کر کہا وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں اے مسلمانوں تم میں سے جس نے اس کے دعویٰ سنا اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے ہم اسی کی طرح رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں یہ الفاظ کہنے والے پر شیطان قابض نہیں ہو سکے گا پھر ایسے آدمی پر شیطان دجال مسلط نہیں ہوگا جام درمدی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دجال کو پا لیں گے بابِ لُد ایک ایسا مقام ہے فلسطین کا وہاں پر جا کے اس کو لیں گے اور پھر اس سے مقابلہ ہوگا اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے ڈایرہ